اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق آتا ہے کہ مدینے میں ایک بڑی عورت رہتی تھی وہ بڑی عورت آنکھوں سے نبینی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی اور بیمار تھی کوئی اتنا چل پھر بھی نہیں سکتی تھی اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہے جانشین ہیں پہلے خلیفہ اول ہے مسلمانوں کے بادشاہ وقت آسان لفظوں میں اور آپ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے تحجد کے وقت اس مائی کے گھر جاتے اب کیا کرتے جو روایتوں میں الفاظ ہیں میں اور آپ تو بیسی حران رہ جائیں گے اس مائی کے گھر میں جاتے اس وقت لوگوں نے گروں کے اندر ہی پشاب کرنے کے لیے پخانہ کرنے کے لیے جگہ بنائی ہوتی تھی پشاب بھی کر دیتے تھے پخانہ بھی کر دیتے تھے اور بعد میں کوئی ملازم یا آج کل جیسے ہمارے وہ کام کرنے والے صفائی والے ہوتے ہیں وہ آیا کرتے تھے اور اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے پرانے وقتوں میں فرمایا سیدنا حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے اس مائی کا پشاب اور پخانہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے آج ہم کہاں پہ ہیں صرف یہی نہیں اس کا پخانہ اور پشاب پھینکنے کے بعد اس تک گڑا جو پانی والا وہ اپنے کندے پہ رکھتے موڑے پہ رکھ کے دور دریا سے یا نہر سے پانی کا گڑا برکے لاکے اس کے گھر میں رکھتے اس کا وضوع تک کرواتے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور کھانا کھلانے کے بعد پانی تک بھی پلاتے صرف یہی نہیں بلکہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہوکے اس کے گھر میں اپنے ہاتھوں سے جاڑو بھی دیا کرتے اور پھر اسے کہتے کہ ان چیزوں کے باوجود بھی اگر تمہیں کسی شیعہ کی ضرورت ہو تو میں نے تمہارے محلے کے فلاں فلاں بندے یا عورت سے کہہ دیا ہے اس سے یہ کام کروا لینا آج ہم کہاں پہ ہیں سیدن عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا پتا چلا تو آپ اس مائی کے گھر گئے کہا اممہ میرا نام دروادے پہ دستک دی عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جان آج کے بعد جو بھی تمہارا کام کھا جو میں کیا کروں گا اس مائی نے کہا نہیں بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی کام کھنے والا آتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے کہا نہیں اممہ جان مجھے بھی تو موقع دے فرمایا نہیں آپ رہنے دے فرمایا بھے کیوں فرمایا بس جو آتا ہے وہ بڑے آسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبا آ رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر کے جا رہا ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا تھوڑے سے جلالی طبیعت کے بھی تھے آپ کا انداز ہو رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں اممہ جی ایسی کیڑی کا انلا ویجیڑی اس شخص سے بیچ ہے ابا تو میرے بیچ نہیں ہے تو میکوں کا ہم کرونا کیوں نہیں چاہتی فرمایا اس لیے کہ اگر جواب سننا ہے میں جواب دینا نہیں چاہتی تھی وہ شخص پچھلے کئی سالوں سے میرے گھر میں آ رہا ہے کئی سالوں سے میری خدمت کر رہا ہے اور میں جب بھی اس سے نام پوچھتی ہوں اس نے آج تک نہ اپنا نام بتایا نہ اپنا پتہ بتایا اور تم پہلے ہی دن آکے دروادے پہ دستک دے کے کہہ رہے ہو کہ میں عمر ابن الخطاب ہوں خطاب کا بیٹا عمر ہوں فرمایا بے شک تم بھی کام کاج کر سکتے ہوگے مگر تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تم آتے ہی دروادے پہ ابھی کام نہیں کیا تو اپنا نام بتا رہے ہو مگر وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے میں نام پوچھتی ہوں تو کہتا ہے اممہ جی اگر ڈیوٹی میں کوئی فرق ہے تو بتائیے نام سے کیا لینا ہے آپ اور ڈیوٹی کیا کی وہ آپ کو بتا دیا کہ اممہ کا پخانہ آپ پہ شعب اٹھا کے باہر پھینکتے گھر میں جاڑو لگاتے اممہ کے لیے گھڑا پانی کا کندے پہ رکھ کے بھرکے آیا کرتے اور اممہ کے ہاتھوں میں موہ میں اپنے ہاتھوں سے لکمیں روٹی کے کھلاتے اور پھر آکے فجر کی نماز باجمات مسجد میں ادا کرواتے تو اندازہ لگائیں کہ آج کے پھر حکمران اور آج کے عوام ہم کہاں پہ ہیں آج حکمران بھی ویسے ہیں پھر ہم بھی ویسے ہیں تو اس وقت کے رعایہ کا بھی انداز دیکھیں اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب شاک ہوا کہ مائی نے نام نہیں بتایا وہ شخص گون ہو سکتا ہے تو دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو تحجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کے جا کے جاڑیوں میں چھپ گئے اس مائی کے گھر کے سامنے جب دیکھا تو ایک شخص آنے والا آیا چہرے پہ اس کے نقاب ہے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے خرامہ خرامہ ہلکے ہلکے پیروں سے اٹھاتے ہوئے اس مائی کے گھر میں داخل ہونے لگے عمر نے پیچھے بازی فرمایا مسافر رکھ کون ہے تو اپنا چہرہ دکھا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو دیکھا کہ قربان جائے وقت کا امام اور وقت کا جانشین مصطفیٰ وقت کے خلیفہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے فرمایا عبو بکر یہ کیا فرمایا چھاڑی آر فرمایا اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے فرمایا اس لیے نہیں پہنے کہ پاؤں میں جوتا پہنا ہوگا تو اس کی آواز آئے گی اور لوگوں کو پتا چلے گا اور لوگ پوچھیں گے کہ ابو بکر کدر آئے تھے کدر جا رہے ہو تو مقصد تو کسی کی خدمت کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو بتانا مقصد تو رب کو رازی کرنا ہے نا نہ کہ اس بات کو کہ لوگ میں کوئی پچھن ہو ابو بکر کدروں آیا کدروں جا رہے ہیں جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ جوتے سے چلنے کی آواز آئے گی ننگے پیر اللہ کی زمین پہ چل کے جا رہا ہوں تاکہ جوتے کی بھی آواز نہ آئے اور وہ مائی مجھ سے راضی ہو جائے عمر کہتا ہے یہ الفاظ سنے تو میری آنکھوں سے چھم چھم آسو برس پڑھیں میں روتے ہوئے کہا ابو بکر تیری شان کو کوئی نہیں پہنسکتا ابو بکر تیری شان میرے مصطفیٰ نے ایسے نہیں فرمائی ان کو رشت آتا تھا اپس میں ہماری طرح نہیں اگر ایک محبوب کے کئی عاشق ہوں تو ان میں مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ مقابلہ ہوتا ہے زیادہ خدمت کرنے کا زیادہ محبت کرنے کا تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر یار رو نہ دے رونا اللہ کے دعا کروی اللہ اس میری خدمت نو قبول کر لیوے تو کوئی بخشش دبا نہ بنا دوے یہ کون لوگ ہیں جنہیں میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے اشرا مبشرا اس دنیا چے زندے رہن دے ہیں یا انہوں جنتی زمانت دے چکے یا اللہ دے نبی میرے تاں دے تاراں گناہ گا نہیں اللہ دے نبی نے دنیا چی انہوں اشرا مبشرا دے وے چبو بکر شامیلا پہلے صحابیہ انہوں زمانت دے دی بھی تُسی جنتی ہیں اس دے باوجود لوگاں دی خدمت کر رہے اور عمر فاروق سے رو کے کہہ رہے ہیں یا دعا کر اللہ اسنو قبول کر لبے اور بخشش کا بہانہ بن جائے تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں